موسیقی ایکسرسائز سے محبت کرنے والی قوم ہے کیا کہیں گے بس آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے مجھے مدود کیا میری کوشش ہے اس پروگرم کی وہ یہی ہے کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو اویرنس دے سکوں ایکسرسائز کے جو فائدے ہیں اچھی خوراک کے جو فائدے ہیں اس کی اوپر بات کر سکیں رمضان ہے بہت سے لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں لیکن جو ایک مائنسیٹ ہے بہت سے لوگوں کا کہ وہ رمضان میں یا تو ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں یا ذہنی طور پر وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے چونکہ پورا دن روزہ رکھا ہے تو اب تقریباً ویسے ہم نے اپنا کام تو پورا کر لیا اب ایکسرسائز نہیں کرتے تو یہ جو رجحان ہے یہ بڑا غلط ہے کوشش میری یہی ہے اس ویڈیو میں کہ جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرے وہ ایکسرسائز کرے کیونکہ بڑی آسانی سے وہ اگر ایکسرسائز ریگولر رکھیں گے رمضان کے مہینے میں اور اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں گے تو بڑی آسانی سے اتنا وزن کم کر سکتے ہیں پیکلیور ہم رمضان پہ ہی آتے ہیں ہماری جنرل عمام جو ہے جب آپ افتاری کا ٹائم دیکھتے ہیں ایک گھنسان کی جنگ ہوتی ہے حلوائیوں کی دکانوں پہ تو ایسے میرے خیال سے اور اب خرب پتی ہم بیٹھ کے انہیں بنا رہے ہوتے ہیں کیا کہیں گے کیا یہ ڈائیٹری پیٹرن خوراک کا یہ پیٹرن ہیلدی ہے یہ اصل میں چونکہ ہمارا ٹرنڈ شروع سے ایسے چلتا آ رہا ہے کہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوتا اور افتاری کی تیاریاں پہلے سے شروع ہو جاتی ہے اور انہی چیزوں کی طرف زیادہ زور دیا جاتا ہے جیسے کہ جو تلیوی چیزیں ہیں سموسے پکوڑے جن میں جو کیلریز ہیں وہ بے دریغ ہوتی ہیں بے تہاشا ہوتی ہیں اور پوری کی پوری افتاری ہی انہی چیزوں پہ مطلب ان کا سارا کونسٹیشن اور ایکسٹینٹ کرتے ہیں یہ مٹھائیاں کھائیں گے جلیبیاں رکھیں گے فیڈنی رکھیں گے چینی دالیں گے اس کے علاوہ ریڈ شربت پیتے ہیں وہ بھی دھیر ساری چینیاں اور چینی ڈال ڈال کے پیتے ہیں کیا یہ سب خوراکیں بہت ہیلڈی ہیں یہ فٹنس کے لئے زبردست اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ ان کے جو نقصان ہے وہ ظاہر ہے جیسی رمضان ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں تو وزن اگر دیکھا جائے کم ہونا چاہیے تھا لیکن بہت سے لوگ وزن بڑھا لیتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو پورے دن میں خوراک کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسے کئی گو نہ زیادہ وہ افتاری اور سہری میں پورا کر لیتے ہیں یہ تو آپ افتاری کی بات کریں اگر ہم سہری میں دیکھیں تو وہی فرائے کیے وے انڈے پراتھے وہی ملائی یہی ساری چیزیں چلتے ہیں مکھن کی ٹکی پیڑے لسی پیڑوں والی آپ کے موہ میں پانی آ رہا ہوں گا لیکن all these foods are dangerous بلکل ان کے بہت زیادہ نقصانات ہیں یہ جتنی بھی ہماری بیماریاں جو آج کل common ہوتی جا رہی ہیں آپ دات ہیں آپ ڈاکٹر ہیں پیٹی لیور کا مسئلہ ہر دوسرے تیسرے بندے کو ہے شوگر کا مسئلہ ہے بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے یہ ساری جو ان کی وجوہات ہے اس میں ایک ریزن مٹاپا ہے اور مٹاپے کی وجہ ہے وہ ظاہر سی بات ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ بھی اپنے آپ کو تسلیح دیتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں مٹاپا common ہے اس لئے میں موٹا ہوں حالانکہ ایسا نہیں ہے آپ اگر ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں اور آپ وہ چیزیں کھاتے ہیں جن سے وزن بڑھنے کے چانس سے زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا مٹاپا رمضان اور ورزش پہ بات کرتے ہیں نائٹ کرکٹ بڑی عام ہو جاتی ہے رمضان کے دنوں میں لوگ کرکٹ کھلنا شام کو شروع کر دیتے ہیں what is the best time to exercise in رمضان کیونکہ روزے میں تو لوگوں سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیا روزے کے دوران بھی ورزش کی جا سکتی ہے دیکھیں بہت سے لوگ کرتے ہیں اور مطلب لوگ انٹینسٹی ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں لیکن میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ افتاری کے بعد ہی exercise کریں اور ویسے بھی سہری تک آج کل چہل پہل رہتی ہے تو آپ walk اور باقی اس طرح کی exercises کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں cricket بھی ایک اچھی وہ ہے کہہ کہتے ہیں اپنا exercise ہے لیکن اس صورت میں کہ جو آپ پوری calories جو آپ پورا کھا رہے ہیں وہ کیا ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ تلیوی چیزیں کھا کے یہی دردر میٹھا کھا کے آپ کچھ دیر exercise کر لیں گے اور آپ کو فائدہ ہو جائے کہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کیوں کیونکہ وہ جو calories آپ کھاتے ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو burn کرنے کے لئے آپ کو کافی زیادہ exercise کرنے پڑے یہ جو ہم لوگ dietary pattern رکھتے ہیں they are carbohydrates mainly لیکن آپ کو protein اور کسی حد تک تھوڑا بہت fat بھی لینا ہوتا ہے تو کونسی diets آپ recommend کریں گے کہ رمضان میں ہم یہ چیزیں زیادہ کھائیں تو ہم اور ساتھ ورزش کونسی کریں تاکہ ہم fitness بھی پا لیں اس پر ہم بات کریں کہ پروٹین ہم کہاں کہاں سے لے سکتے ہیں چکن جو ہے وہ ایک اچھا سورس ہے مٹن بیف اس کے علاوہ فش اس کے علاوہ انڈے یہ ساری چیزیں لیکن اب اگلی بات آتی ہے کہ ان کو ہم پکائے کیسے انہی پروٹین کے سورس کو اگر ہم بہت زیادہ ڈیپلی فرائے کر لیتے ہیں تو اس کی وہ جو fat کی calories وہ اتحاشا بڑھ جاتی ہے تو آپ چکن اگر آپ کھا رہے ہیں تو اس کو گریل کر کے کھائیں انڈے اگر آپ کھا رہے ہیں تو اس کو بوائل کر کے کھائیں نہ کہ اس کو فرائے کر کے کھائیں تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی adjustment کر کے آپ آسانی سے وہ جو پوری calories ہیں جو غیر زوری calories اس کو آپ رسٹک کر سکتے ہیں اور آپ وزن کم کر سکتے ہیں ایک اور بات بتائیں کیا ورزش صرف چہل قدمی سے چلنے پھرنے یا چھوٹی موٹی واک سے جیسے خواتین نکل جاتی ہیں رمضان میں رات کو اتنا اتنا رش لے کے لائن میں چل رہی ہوتی ہیں پیچھے گاڑی کو بھی جگہ نہیں مل رہی ہوتی ہے اور ورزشیں ہو رہی ہوتی ہیں کیا وہ ایمپل ورزش ہے یا بعض اوقات گھر جی پوچا لگا لیا تپڑی مار لی سارا دن تھے میں افتاری بنان دی رہی ہیں ہم مزاگ میں ایک بات کرتے ہیں کہ اگر آپ جم میں آئے ہیں اور آپ کا حلیہ اچھا ہے اور آپ جم سے جا رہے ہیں یہ وہ چیز ہے مطلب کہ آپ کے پتہ چلے کہ آپ نے کوئی ایکزرشن کی ہے آپ تھکے ہو کیونکہ اسی تھکاوٹ کے بعد ہی آپ کو فائدے مننے بہت سے لوگ کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے وہ ذرا سا اگر انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں تو ایکسرسائز بروجت میں نہیں کرنی یہ جو اٹیٹیوڈ ہے اس کو ہم نے بدلنا ہے ایکسرسائز میں آپ نے اپنے آپ کو تھکانا ہے اس کے بعد ہی آپ کو سارے فائدے مننے سویمنگ آگئی بھاگنا توڑنا آگیا ٹریڈ میل آگئی لپٹیکل ہوگی آرک ہوگی اس کے علاوہ پیٹ کی ایکسرسائز آجاتی سٹرینڈ ٹریننگ ہے ویڈ ٹریننگ ہے کیا یہ ایک عام آدمی کو فیٹنس جو حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس کو بھی کرنی چاہیے یا صرف جس نے ایسی باڈی بنانی ہے میں یہی بات کرتا ہوں جس انسان کے مسز ہے جو کہ سب کے ہیں پٹھے سب کے ہیں اور اگر ان پٹھوں کو ایکسرسائز نہیں ملے گی تو وہ وقت کے ساتھ کمزور ہو جائیں گے طاقت میں بھی کمزور ہو جائیں گے سائز میں بھی کمزور ہو جائیں گے جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے ایک ہیلتھ کیلئے اچھی چیز نہیں ہے آپ نے جہاں پہ کارڈیو ایسکولر ایکسرسائز کرنی ہے وہاں پہ جو ویڈ ٹریننگ ہے اس کو بھی اپنی روٹین میں رکھنا ہے کیونکہ جب تک آپ فل باڈی کہ جو مسج ہے ان کو ٹرین نہیں کریں گے وہ کبھی بھی طاقتور نہیں ہوں گے خواتین کو بھی اٹھانا چاہیے وزن خواتین بڑی مت رکھتی ہیں کہ ہم وزن کیوں اٹھائیں کہ تو مردوں کا کام دیکھیں مردوں سے زیادہ ضروری خواتین کیلئے سٹریننگ ٹریننگ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مٹاپا عام طور پر خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے اور ان کا باڈی فیٹ ویسے بھی مردوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے تو اگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ سٹریننگ نہیں کریں گی تو ان کا جو باڈی فیٹ پرسنٹیج جو چربی کی طرح صبح ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو ان کے لئے بہت ضروری ہے سٹریننگ کرنا خیق ہے اچھا یہ بتائیں بعض اوقات بہت ساری خواتین ہوتی ہیں پرگننسی کے بعد مطلب حمل کے عمل سے گزرنے کے بعد پیٹ لٹک جاتا ہے ان کا اور پھر ان بہت زیادہ بڑھتا ہے پھر بہت سارے اور جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ چیز کم نہیں ہوتی کیا یہ چیز ڈائٹ اور ایکسرسائز سے کم کی جا سکتی ہے میں یہی بات کرتا ہوں کہ جیسے ہی بطلب آپ کی پرگننسی وہ ہو گئی اس کے بعد آپ نے دوبارہ واپس ایکسرسائز کی طرف آنا ہے آپ نے ڈائٹ کو بہتر کرنا ہے اگر آپ اس چیز کا وقت پر خیال نہیں رکھیں گے تو بڑھتا جائے گا جس کو پھر بطلب وہ اتنا بڑھ جائے گا کہ اس کو واپس لانا کافی مشکل ہو جائے گا تو اگر اس کو ابتدام میں ہی آپ کو پتا ہو کہ جیسے ہی آپ نے جیسی پرگننسی آپ کی کمپلیٹ ہوئی اس کے بعد آپ نے ایکسرسائز سٹارٹ کی تاکہ پہلی اس کے بعد ہی آپنا ٹریننگ سٹارٹ کر لے اور اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا شروع کر دیں اچھا میں نے شروع میں ایک جملہ بولا تھا ڈاکٹر وسیم کہ ہم ایکسرسائز پسند قوم ہیں میں پورے انٹرویو کے دوران اس ہی اپنے جملے پر غور کرتا رہا کہ شاید نہیں فوڈ چینز اتنی زیادہ کھلتی ہیں پاکستان حب ہے پوری دنیا کی انٹرنیشنل کی بہترین فوڈ چینز کا خوراک کی چینز کا لیکن کیا وجہ ہے کہ نہ یہاں کوئی انٹرنیشنل جیمز ہے نہ ہماری حکومت جو ہے وہ کوئی جیم کی ان کو پرموٹ کرتی ہے نہ کوئی پارکس بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی لوگ اس طرف آتے ہیں اور جہاں اگر جینز کئی کھل بھی گئے ہیں پاوش ایریاز میں بھی کھل گئے ہیں تب بھی لوگ وہاں نہیں جاتے لیکن اگر وہاں کچھ چھوٹا سا ڈھبا بھی کھل جائے گا تو وہاں راش دیکھنے والا ہوگا اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں کیونکہ خوراک جو ہے وہ ہماری سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ ہے ہم جاتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں اور یہ ریالائز نہیں کرتے کہ وہ جتنا ہم کھا رہے ہیں اس کو ہم نے برن بھی کرنا ہے اویرنیس کی کمی ہے آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ سروے کر لیں آپ گھروں میں جائیں اور آپ پوچھیں کہ کتنے لوگ ریگولر بیسٹ پر ایکسرسائز کرتے تو جواب بڑا مایوس کن ہوگا اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں میں ایکسرسائز سے ریلیٹڈ بڑی غلط فہمیاں ہیں لوگ ریڈ ٹریننگ سٹرینڈ ٹریننگ سے ڈرتے ہیں جم جوائنٹ کرنے سے گھبراتے ہیں یا وہ مطابق کو اپنا نصیب مان کے یہ سمجھ لیں کہ بس اب ایسی رہنا ہے وہ افسی کا کوئی راستہ ہی نہیں حالانکہ اگر آپ سوچ سمجھ کے صحیح طرح سے ٹریننگ سٹارٹ کرنے اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھیں تو آپ بہت ایک چھ سے آٹھ مہینے میں ایک بہت اچھی فیزیک اچیف کر سکتے ہیں چلیں ایک اور بات بتائیں اتنی باڈی بنانے کے لیے آپ دن میں کتنے انڈے کھاتے ہیں وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے گول سکیو پر لیکن تقریباً سکسٹین اگ وائٹس کھا لیتا ہو سولا انڈے کی سفیدیاں کھاتے ہیں یہ بتائیں کہ صرف باڈی بیلڈر اسی کو ہی اس طرح کی ڈائیٹ پہ جانے کی ضرورت ہے یا ایک عام شخص کو بھی اپنے ڈائیٹری پیٹرنز میں یہ پروٹین جو جسے ہم کہتے ہیں ان کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اور باقی چیزیں کام کریں ہر انسان کی پروٹین کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہماری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کاربو ہائیڈریٹ اور فیٹ تو بے تہاشا لے لیتے ہیں ڈائیٹ میں لیکن ہماری پروٹین نہیں ہو پوری ہو پاتی ایک جو سولا انڈے کی سفیدی کی بات کی ہے میں نے وہ کچھ بھی نہیں ہے اتنی اس میں وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ 3 whole eggs کھا رہے ہیں اور کالوریک پوٹ 3 whole eggs مددر تین آپ زردی سمیت کھا رہے ہیں تو وہ سولا سفیدی ہیں لیکن سولا انڈے کی سفیدی میں بنیں گی لیکن سولا انڈے کی سفیدی میں پروٹین کا پھر آپ کا کانٹیٹی بڑھ جائے گی اس کی مقدار بڑھ جائے گی دوسرا ہے کہ اس میں کولیسٹرول بھی کم ہے اس میں غیر ضروری جو کیلوریز ہیں وہ بھی کم ہے تو اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہر میل میں 6 سے 7 انڈے کی سفیدیہ کھا رہے ہیں اچھا ایک میت پایا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں میں جب تک دو ڈھائی پراتھے نہ کھاؤں انڈے نہ کھاؤں لسی میٹھی کے 6-7 گلاس نہ پیوں سہری میں میری سہری پوری نہیں ہوتی سہری میں فٹنس کی ریٹین کے لیے انسان کیا کھا سکتے ہیں دیکھیں خوراک جو ہے نا ایٹنگ و ہیبیٹس ہیں وہ جس طرح سے آپ بنا لیتے ہو نا ویسی پھر آپ چلتے ہو بہت سے لوگوں سے مجھ سے میں نے یہ سنا کہ ہم کھانا نہیں چھوڑ سکتے لیکن انہیں لوگوں کو میں نے بڑی اچھی ڈائیٹ فالو کرتے دیکھا کیونکہ انہوں نے ڈائیٹ چینج کی اس کے ساتھ یوسٹو ہو گئے ہم وہ چینج نہیں چاہتے ہم اس چینج سے گھبراتے ہیں کہ جیسے اگر میں نے ایک پراتھا بھی کم کھا لیا تو شاید میں پورا دیس سروائیم نہ کر سکو حالانکہ جو چیزیں آپ نے بتائیں اگر یہ انسان زیادہ کھائے گا تو پورا دن اس کو پیاس لگے گی کیونکہ تلیلی چیزیں دیکھا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے پیاس لگے گی نمک کا کانٹینٹ بھی زیادہ ہوتا ہے تو اگر ہم اپنی ڈائیٹ کو ہیلڈی رکھیں گے تو ہمارا روزہ بڑا خوشگوار گزر سکتا ہے پورے دن کا بہت شکریہ ڈاکٹر بسیم ڈیلی پاکستان آن لائن کی جانب سے آپ کو بہت سارے ناظرین نے دیکھا آپ کی مفید باتیں سنیں رمضان برکتوں والا مہین ہے اور اس کی اور اچھی برکت کیا ہوگی کہ اگر آپ پروپر ڈائیٹ پیٹرنز فالو کریں بقاعدہ ورزش کریں اور اس سے آپ صحت پائیں مٹاپے کو بھگائیں شوگر کو بھگائیں بلڈ پریشر کو بھگائیں ڈپریشن کو بھگائیں پریشانی کو بھگائیں اور ایکسرسائز سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے جو ڈاکٹر بسیم یا مجھ جیسے لوگ جو بقاعدہ ایکسرسائز کرتے ہیں وہ خوشی شاید آپ کو وہ کسی اور چیز میں نہیں ملے گی اور یہ ایک نشہ ہے بہت شکریہ ڈاکٹر بسیم بلڈ بلکپ تینکیو بیری مچ